جب بھی بہر کوشش کرتا ہوں جانے کی تو یہ بھئی عبید نے ہیلمنٹ پہن لیا اور خوبصورت پھول تو آمنہ اور میمونہ اس وقت اورنج کا اسٹال ہے یہ آپ دیکھیں پورا پودا مالٹو سے بھرا ہوا ہے بھئی بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں تو بھئی یہ سب ملکے یہ کنوں کھا رہے ہیں اور میں ویور گرم گرم چائے بہت ہی مزے کی ایک میرا میمونہ ایک ربینہ بہن بھئی آپ کے لئے چاہے لائے کہ بھئی آپ اسلام علیکم آئی یوٹو فیملی آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے اچھے اچھے کام میں مصروف ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اب آدھ رکھے دیر سرکھو ہیں آپ سب کے لئے اللہ پاکہ پوری یوٹو فیملی کو سیاطمہ زندگی عطا فرمائے اور آپ اپنے عزیز و آقا رب کے ساتھ خوش و خورم رہے تو آج کا ہمارا بھی لوگ جو ہے ہم اورنج کے باغ میں جائیں گے محمد عزیز و لوگ کو آپ لائک شیئر سبسکرائب کر دینا آپ سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ تو شروع کرتے ہیں آج کی روٹین خوبصورت ترین نرسری فارم اس کے خوبصورت پھول بھائی کی ہم نے یہاں پہ کھڑی کیا ہے ربینہ بین بھی ہمارے ساتھ ہے ساتھ ہمارے محسن محسن کیسے ہو بھئی سب ٹھیک ہے خیریت ہے تو بھائی محسن ہمارے ساتھ ہے اور کیونکہ ہمیں دو بائک چاہیے تھیں تو ایک میں محسن چلا رہا ہے ایک میں میں اور آمنہ محمونہ ہے تو خوبصورت نرسری کا آج بھی زیٹ کر رہے ہیں ہم خوبصورت نرسری کے خوبصورت پھول بہت پیارے لگ رہے ہیں بہت پیارے یہاں پر کچھ پودے ہیں یہ ہیں کنوں کے کنوں کے یہ پودے ہیں اور یہاں پہ کچھ اور بھی زبردست ہیں یہ دیکھیں بہت پیارے اور یہ تو بہت ہی خوبصورت پھول ہے دیکھیں بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اور کچھ اب یہ اس میں اگائے جا رہے ہیں تو کچھ پودے سیٹ پر ہے اور آمنہ محمونہ آگ رہی ہیں آگئی بیٹا گھوم کے بھئی یہ گلاب کے پھول ہیں اس سیٹ پر آمنہ بھی آگئی محمونہ بھی ویور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت پھول ہے بہت پیارا لگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں اور بھئی اس ساتھ جو ہے سرسنگ کی بہار ہے تو آمنہ اور محمونہ اس وقت یلو بہار میں بیٹا کیسا لگا بھئی بچے بہت زیادہ خوش ہے بیور گلاب کا اوریجنل پھول بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ماشاءاللہ بھئی کیا ہی بات ہے کتنی پیارا لگ رہے ہیں بھئی بچیوں کو بہت پسند ہیں گلاب کے پھول بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ آمنہ ہے اور محمونہ محمونہ تمہارا بھی بہت خوبصورت پھول ہے ماشاءاللہ بھئی بچیاں بہت خوبصورت پھول کو بہت پسند کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاء اللہ بہت خوش ہو بیٹا گوڈ 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 تو بیور یہاں پر جو ہیں کچھ پودے یہاں پر بھی بہت خوبصورت لگے ہوئے ہیں اور سامنے جو ہیں ٹولز ہیں جیسے خوبصورت دیکھیں گملے ہیں اور جو الات اس میں کام آتے ہیں وہ ہیں یہ بہت خوبصورتی ہے اور اس سیڈ پر جیسے پھول کاٹتے ہیں یا کوئی چیزیں ان چیز کا یہ دیکھیں یہ جو ٹولز ہیں ان کے کام لیکن اس کو بھی بڑا خوبصورت دیکھیں انہوں نے سجایا بہت پیارا لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اور آج کا ہمارا جو وزیٹ تھا وہ ترین نرسری فارم کا ہے تو احمد شرکیا سے آپ جو بھی ہمارا بھی لوگ دیکھتے ہیں آپ یہاں پہ آئیں اچھے اچھے پھول ہیں اچھے اچھے پودے ہیں وہ سب آپ لے جائیں اور گھر میں گھروں کو گھروں میں لگائیں اور خوبصورت محول بنائیں گھر میں خوشبو کا محول ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر آپ کو ہر قسم کا پودا ملے گا تو آج ہمارا یہ وزیٹ تھا یہاں کا تو ابھی یہاں سے چلتے ہیں اور آگے مزید دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں جانا ہے تو بھئی سب جمع ہو کے یہاں پہ اور اب یہاں سے لیتے ہیں چلیں بیٹا پھر چلو 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 انشاءاللہ18 ہے اور یہاں پر یہ مالٹے پیچھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں جی تو ویوری اس وقت اب کون چکے ہیں جو کنو کا باغ ہے اورنج کا تو وہاں چل کے آپ کو دکھاتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں جب انہوں نے توڑ کے کیسے رکھے ہوئے ہیں اور کیسے روڈ کے ساتھ ان کا اسٹال ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو ہے اورنج کا اسٹال ہے یہ آپ دیکھیں بہت ہی زبردست اورنج اور بالکل تازہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں یہ بیک تو کیسے ہیں بھائی صاحب ٹھیک ہیں آپ تو یہ آپ نے خریدا ہوا ہے باغ اچھا ٹھیک ہے جیسے آپ لیتے ہیں پھر سیل کرتے ہیں پھر اچھا اچھا ٹھیک تو پیچھے یہ جو ہے یہ اورنج کے باغ ہیں چلتے ہیں وہاں اور چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کیسے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو پہلے ہم نے بھائی صاحب سے اجازت لی اور اس کے بعد اب ہم جائیں گے ویڈیو بنانے اور وہاں پہ دو چار پیان رکھی ہیں کہ جو بھی آتے ہیں وہاں بیٹھ کے پھر کھاتے ہیں تو فیلہ ہم چلتے ہیں وہاں اور شوٹ کرتے ہیں تو یہ ہے ان کا اسٹال خوبصورت اسٹال یہ سارا کنو کا باغ ہے دیکھیں بہت ہی زبردست ہے ہر طرف سے اور یہ دیکھیں ہاں یہ نیچے گیرا ہوا تھا تو امنہ نے اٹھایا خیر ہم وہاں سے خریدیں گے اور کھائیں گے پھر جائیں گے ٹھیک ہے نا محسن کیسے ہیں بہت اچھے ہیں اور کیسا لگا بھئی باغ میں آکے ربینہ بھئی ربینہ بہت خوش ہے اور یہ چاری تھی کہ میں یہاں آؤں اور دیکھیں کتنی خوبصورت باغ ہے یہ خوبصورت بہت بڑا باغ ہے لیکن ہم نے تو ایک سیڈ سے چھوٹ کیا کیونکہ نیچے ہے گھاس تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ خراب نہ ہو بہت پیار ہے تو بیور پورا پودا مالٹو سے بھرا ہوا ہے بھئی بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اور اس وقت امنہ اور محمونہ بہت خوش ہے بیٹا کیسا لگا یہاں آکے اور خوبصورت مالٹے دیکھو کتنی پیارے پیارے لگے ہوئے ہیں میں تو پریشان ہوں کہ اتنے سارے مالٹے کیسے لگے ہوئے ہیں دیکھیں نیچے گرے ہوئے ہیں اور بھئی کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے تو ٹھیک ہے بیٹا پھر جی تو بیور آج کا ہمارا جو وزیٹ تھا وہ ہم نے یہ جو اورنج کا باغ تھا وہ پورا کر لیا ہے تو ابھی چلتے ہیں ہم نرمہ محمونہ انہیں گھوم لیا اور اس وقت ازان ہو رہی ہے تو چلتے ہیں چلیں بیٹا پھر چلو تو ربیران بہن وہاں سے آگئی ہیں وہاں بیٹھیں گی ہم نمہ محمون آگئی کیا چاہیے بیٹا بھئی ان کو چاہیے اورنج یہ بہت زبردست عورت ہیں تو یہ ہے 80 روپے کلو بھائی چاہتے پوچھا اور یہ سے 60 یہ اچھا اچھی کوالٹیک ہے تو ہم یہی لیتے ہیں ٹھیک ہے نا بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دو کلو لے لیا ہے اور آپ وہاں چل کے کھاتے چلو بیٹا چلو چلو پر اس کے اندر ہم نے کینو لے لیا ہے تو ابھی چلتے ہیں آمنا محمونہ کے پاس اور ان کو ندیم بھائی کو دیکھے کینو کا ٹوکرا لے کے جا رہے ہیں تو بیٹھ کے آپ کھائیں گے بہت اچھا لگے گا نا جنا تو بھائی اب سارے یہاں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے کینو کھاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بیور چار پئی ہم نے وہاں سے اٹھائی دونوں کلوز کر دی اب دونوں چار پئیاں ایک ساتھ آگئی اور ساتھ محمونہ ادھار آجاؤ امنا ادھار آجاؤ اس چار پئی پر یہ آپ لوگ کے لیے ہے اور ساتھ ربینہ بہن بیٹھیں گی چلو بھائی اور ادھر میں اور محسن بیٹھیں گی محسن ہم یہاں بیٹھیں گے امنا محمونہ اور ربینہ بہن وہاں بیٹھیں گی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک تو بھائی یہ سب مل کے یہ کنو کھا رہے ہیں اور میں اس وقت کیمرامین بنا ہوا ہوں تو اب میں بھی جلدی سے ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور نہ ہم سب کھا لیں گے ہاں تو یہ کھا لیں گے اور میں ادھر دیکھتا ہی رہوں گا تو چلو چلو کھاو کھا تب ہی بار بہت زبردست تھے اور جو میں نے کھا لیا تو ابھی میرے پاس ایک بچائے یہ دیکھیں تو بھائی یہ کون لینا چاہتا ہے مجھ سے میں منا تم میں منا لینا چاہتی ہے لے لے آدھا امنا کو دینا ٹھیک 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 بھائی اورنج کھانے کے بعد ہم نے کہا کہ ہم اپنے ہاتھ سے توڑیں گے اور اس وقت موسن کو میں نے تھیلا دے دیا ہے اور وہ اس وقت توڑنا میں مطروف ہے دیکھیں روبینا بہن اور موسن اس وقت جو ہے تو موسن یہ یہ نیچے ادھر آو یہ دیکھو یہاں پہ بہت زبردست ہیں یہ نیچے چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو 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 تو بھائی بہت پیارے اورنج ہیں بہت او مائی گاڈ کیا اورنج ہیں بھائی بہت پیارے ہیں توڑوں موسن موسن بہت زبردست ہو رہے ہیں بہت ہی زبردست تو اس وقت اورنج توڑ رہے ہیں موسن تو بیوار یہ دیکھیں موسن نے بہت زبردست اورنج توڑے ہیں ماشاءاللہ موسن ٹھیک ہے اب بھائی اب ہم موسن کا چینل کھلوارہ ہیں آپ سب نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے موسن تو انشاءاللہ آپ موسن اپنا چینل کھول رہے ہیں اور اس کا نام بھی بہت اچھا رکھیں گے ویلیج یا کچھ اور اس طریقے سے تو بہت اچھا شوٹ بھی کریں گے ٹھیک ہے موسن تو چلو بھائی انہوں نے توڑیا چلو 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 تو بیوار اورنج توڑنے کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں واپس اور ابینا بہن میرے ساتھ ہے اور بہت انجوائی کیا ہم نے اور آمنہ اور محمونہ اور موسن آگے ہیں تو چلتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر زیادہ آپ نے توڑے تو پورے لینے پڑھیں گے پورے تین کے جی ہوئے ہیں زبارداز بھائی زبارداز تو اب لیتے ہیں کلیں پھر تو بھی بار ابھی چلتے ہیں واپس ہم نے اورنجا بھی لیے 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 اور آپ بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور ان کا خوبصورت اسٹال لگا ہوا ہے روڈ کے ساتھ جی تو بیور اس وقت ہم ریڈی ہو چکے ہیں بیک پر بیٹھ کے ابھی ہم جائیں گے سفر کی طرح بیورز یہ دیکھیں ہم جار سے راستے میں ہم یہ بکریہ یہ دیکھیں مانے خوبصورت میں ہم食اف کے بھی لیے دیکھیں ہم naszego جب بھی بہر کوشش کرتا ہوں جانے کی تو یہ میرا ہیلمیٹ لے کے یہاں کھڑا ہو جاتا ہے کیا ہوا عبید کیا ہوا کیا چاہتے ہو تم کیا چاہتے ہو اچھا میں نہیں مارا میں نے نہیں مارا کیا ہوا عبید مجھے دو مجھے دو مجھے دو نہیں دے رہا تو بھئی مجھے ہلمیٹ آج مجھے لگتا ہے نہیں دے گا یہ ہلمیٹ پہن کے آپ نے گاڑی پر بیٹھتا ہے تو ہلمیٹ پہنو اور اپنی گاڑی پر بیٹھ ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی عبید نے ہلمیٹ پہن لیا اور اپنی گاڑی پر بیٹھ گیا تو ہلمیٹ پہننا چاہیے کیوں ہوتا رہے ہوتا رہے ہو کیوں ہوتا رہے ہو ٹھیک نہیں ہے بیٹا پہنو پہنو گر جاؤ گے تو جی پلاو میں نے ڈال لیا اپنی پلیٹ میں ابھی چلتے ہیں اور کھاتے ہیں ابھی پلاو اور آپ سب کو کھانا ہو تو آپ سب میرے ساتھ آئیں مل کے ابھی رات کو کھانا کھاتے ہیں تو کھانا میں نے کھا لیا ہے ابھی چلتے ہیں احمد کے پاس جی تو ابھی آئے ہیں احمد کے پاس احمد احمد ابھی جاگ رہا ہے لیٹا ہوا ہے ٹھان بہت زیادہ ہے احمد احمد چاہیے احمد بھئی احمد تھانڈ کی وجہ سے بات نہیں کر رہا اُبید سو گیا ہے بھئی اُبید کو بھی نید آ چکی ہے جی تو ابھی ماں آ گیا ہوں روبینا بہن کے پاس تو روبینا بہن یہاں بیٹھیں اپنا ویلوگ ایڈٹ کر رہی ہیں بھئی سناؤ ایڈٹ کر رہی ہوں سناؤ ٹھیک ہو ہاں ٹھیک ہو نینہ نے کیا کہا بابر نے کیا کہا ہاں سب ٹھیک ہے اچھا اچھا ابھی تو ٹھیک ہوں چلو چلو ٹھیک ہے بھئی روبینا بہن پنجاب میں ابھی کوشر سا رہیں گی پھر آ جائیں گی کراچی تو ابھی کہہ رہی ہیں کہ ابھی میں نہیں ہوں شید میں تھنڈا موسم ہے یہ پنجاب میں رہتی ہے جب گرم ہوتا ہے تو پھر یہ یہاں نہیں رہ سکتی جب گرمی ہوگی پھر آ جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ویور گرم گرم چائے بہت ہی مزے کی اتیار ہو چکی ہے اور ابھی پیتے ہیں چائے ایک میرا میمونہ ایک روبینا بہن کا تو بیٹا لے چلو ٹھیک ہے نا کہاں جا رہی ہیں میں چائے دینے ہاں چلو روبینا بہن کے پاس چلتے ہیں چائے دینے ان کو تو میمونہ لے کے جا رہی ہیں چائے دینے بھئی روبینا بہن کے لئے ہم لائیں بھئی آپ کے لئے چائے لائیں کہ بھئی آپ کام لگی ہوئی ہو نا چلو بھئی ایک مجھے تو ایک تمہارا ہے لے 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 تو بھی بھر چائے بہت مزے کی بنی ہے دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے تو ابھی پیتے ہیں چائے ابھی رات کے آٹھ کا ٹائم ہے اور آج جو میں نے ویلوگ شوٹ کیا امید ہے آپ سب کو اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو میرا نیو چینل محمد ندیم ویلوگ کو آپ لائک شیر سبسکرائب کر دینا آپ سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ تو ملتے ہیں کال ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ